بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کنکارٹ سیریز ہماری جاری ہے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ اور اس میں آج دو رولز ہم پڑھیں گے اور بیسیکلی ایک ہی رول ہے لیکن اس میں نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آپ کنفیجن نہ ہو جائیں رول یہ ہے کہ اگر a lot of use ہو lots of use ہو اور rest of use ہو اور اس کے بعد plural noun آئے یا کپرناؤن آئے تو پلورل ورب لگاتے ہیں پہلے درہ اس رول کو دیکھ لیتے ہیں بڑے توجہ کے ساتھ چلیں دی اگزامپل کے طرف جاتے ہیں a lot of students دیکھیں یہاں پہ r لگایا ہے اس نے کہا تھا plural ورب لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں students countable noun ہیں یعنی کہ a lot of کے ساتھ اگر countable noun آیا ہے تو plural ورب use کریں گے یہ درہ بات قابل غور ہے بڑے دیان سے نوٹ کر لینے ہیں یہیں درہ ڈیفرنس جو ہے create ہو رہا ہے کہ lot of کے ساتھ lots of کے ساتھ rest of کے ساتھ اگر ان کے ساتھ countable noun آیا گا یا pronoun آیا گا تو plural ورب use کریں گے اس کی پہلی اگزامپل آپ یہ دیکھ لیں lot of students یہاں student plural ہے lot of کے ساتھ students آ رہا ہے جو کہ countable ہے اور آگے ہم نے plural form use کی یہ دیکھ لیں ورب کی are use کیا is use نہیں کیا are interested in the game کہ students کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ student کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یہ وہ interested ہوتی ہے games میں صحیحی سی بات ہے اگر کسی بچے سے کہیں چلو بھی آج نہیں پڑے یہ ہوئی نہیں بات اور کہیں چلو یا چھوڑ دو game کو آو کھیلتے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو لہذا games بچوں کو بہت تعداد interest کرتی ان کے لئے بڑی natural سی بات ہوتی تو اسی کو lot of students are interested in games بچوں کے کسیر تعداد games میں interested ہوتی ہے تو میں نے آپ کو دو پوائنٹ بڑے آرام سے نوٹ کروا دی ہیں جو کہ قابل غور ہے کہ ایک تو lot of structure use ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں students countable noun use ہوا ہے plural form اس کی use ہوئی ہے اور آگے ہم نے plural verb use کیا دوسری example کی طرف چلتے ہیں دوسری example یہ ہے lots of یہ دیکھیں lots of structure use کیا یہ دوسرا structure ہم نے use کیا جیسے ہم نے کہا تھا کہ ان structures ہم نے دیکھنا کہ کس طرح use ہوتے تو دوسرا structure اگر دیکھیں lots of poets شاعروں کی بہت بڑی تعداد lots lots of poets شاعروں کی بہت بڑی تعداد use uses نہیں کیا دیکھیں یہ plural form ہے poet countable noun plural verb ہم use کر رہے ہیں use alliteration یعنی آپ poetry میں وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے alliteration کا استعمال کرتے ہیں تو جو poetry پڑھنے بنانے والے ہیں یا جس نے کبھی زندگی میں poetry پڑھی اسے پتا alliteration کیا تو وہ reputative sound ہوتی ہے کسی بھی line of poetry میں جو ہماری musicality بنانے کے لئے poet استعمال کرتا ہے لہذا اس کو alliteration plural form use کی اور lots of کے ساتھ use کی ہے تو یہاں پہ plural verbs use کیونکہ اگر یہ singular ہوتا تھی یہاں ایسے استعمال ہوتا پریزن definite میں ایسے ہی ہونا تھا چلیں جس کو ٹک کر لیتے the rest of the players players کی باقی تعداد یعنی باقی players were not skilled جی جو skilled player تھے وہ ہم نے پاکستان ٹیم میں کھلا لی اب جو باقی player تھے وہ skilled تھے یہ کہنا چاہ رہا the rest of the players were not skilled جو player باقی بچ گئے تھے ان کے اندر skill ہی موجود نہیں تھا اب اس کو analyze کر لیتے اپنے rule کے مطابق کیا رول کو ویریفائی کرتا ہے دیکھ تو ریسٹ آف کا word use کیا اس کے ساتھ یہ countable noun use کیا جو کہ پلورل ہے countable nouns use countable nouns اور اسی طریقے سے noun یا pronoun دونوں میں سے اور اس کے بعد plural verb یہ دیکھیں were not skilled was not skilled نہیں کہا were not skilled تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگے کہ ہمارے پاس a lot of lots of the rest of use ہو اور ساتھ plural noun یا pronoun ہو اور countable تو plural verb use کرتے ہیں اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف جو بلکل اکسے reverse ہے دیکھئے وہ کیسے یہی چیزیں استعمال کرنی lot of lots of rest of اور اس کے بعد uncountable noun یا کیسے اگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں پھر singular بہت a lot of time اب آپ دیکھیں lot of structure use کیا اور time uncountable noun use کیا تو اس کے بعد دیکھیں has been use کیا ہے have been used نہیں کیا plural کے لیے have use کرتے ہیں اور third person singular کے لیے have use کرتے تو has been use کیا a lot wasted یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت سارا time پہلے waste کیا جا چکا تھا تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہ singular verb use کر ہے has been اگر plural ہوتا تو اسے have been آنا چاہیے تھا ٹھیک ہو کے بعد اب اسی طریقے use ہم نے کیا lot of لیکن بعد میں یہ دیکھئے گا یہاں پہ ہم uncountable noun use کیا یہاں پہ ہم countable noun use کرتے جا رہے students poets اور players یہ تینوں countable تھے اس لیے ان کے بعد ہم use کر رہے تھے plural form verb کی یہاں uncountable noun structure وہی ہیں ان کے ساتھ uncountable noun use کئے time uncountable noun use singular verb use the rest of the money آپ اس کے ساتھ structure ہم rest of use کر رہے ہیں یہ رہا rest of rest of the money was saved جو رقم باقی بچا گئی تھی اسے بچا لیا گیا ٹھیک ہے جی تو ہم آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ rest of structure کے ساتھ uncountable noun use کیا لیکن اس کے بعد singular verb use کر رہے ہیں تو دونوں میں difference واضح ہو گیا کہ اگر یہی structure آئیں اور ساتھ اس کے plural noun اور pronoun آئیں جو کہ countable ہوں تو plural verb use کریں اور اگر یہی structure یہاں پہ آ جائیں اور اس کے بعد uncountable noun آنا شروع ہو جائے تو subject verb آپ سنگلر verb لے گا subject آپ سنگلر verb لے گا لہذا دونوں میں کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے رٹا لگایا جہاں ان کو دیکھیں اور پھر آگے plural verb add کر دیں یا ان کو دیکھیں اور آگے singular verb add کر لیں ایسے نہیں ہے بڑے غور سے دیکھ کے کیونکہ دیکھیں opening structure ایک جیسے use ہو رہے دونوں طرف آگے جا